ہم نے یہ دیکھا کہ کیا کارن رہے کیا گتیویدھیا رہی جس کے کارن ہٹلر کی بات ہوئی ہٹلر نے بہت بڑا ایک رول پلے کیا تھا اور ناچی اس کی پارٹی تھی ناچی کا نام ہم نے دیکھا تھا کہاں سے آیا تھا تو ناچی پارٹی نے کیا 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 نہیں کیا کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھی اس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں اور ناچیوں کا جو وشوے درشتکون تھا کیونکہ کچھ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی کچھ چیزیں بار بار ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اتحاس میں درج ہے کئی جگہ پہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے کئی کتابوں میں اس کے بارے میں بہت تفسیر سے لکھا گیا ہے اور یہ بہت ساری چیزیں پتہ بھی نہیں چلی یہ گیان میں نہیں تھی لوگوں کی جب دوسرا وشوے ید ختم ہوا تب ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یا ہو کیونکہ اس سمیں اس طریقے سے سوچنا پڑا لی تو بہت زیادہ تت پر نہیں تھی لوگوں کے پاس موبائل وغیرہ تو ہوا کرتے نہیں تھے تو ناچیوں کے جو اپراد تھے وہ ان کی کچھ مول مانیتہ تھی اور اس کے کچھ خاص بھیوار تھے اور ناچی جو وچاردھارہ ہے یا یہ کہیں جو ناچی پارٹی کی وچاردھارہ سے کو سمرتھن کرنے والے لوگ ہیں تو ہٹلر کے وشوے درشتی کون کا پریائے واشک تھی ان کی ایک درشتی کون جو ناچی وچاردھارہ ہے اس درشتی کون میں کوئی بھی برابری نہیں ہے یعنی کہ سماجوں میں برابری کا حق نہیں تھا یعنی کہ جو نسل کے آدھار پر کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں کچھ بہتر ہیں کچھ کمتر ہیں تو جو بلانڈ ہے ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو بلانڈ ہے یعنی کہ جو بلانڈ کا شبد کا مطلب ہوتا ہے کہ نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والے جن کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں اور جن کے سنہرے بال ہوتے ہیں ان کو بلانڈ کہا جاتا ہے تو جو بلانڈ ہے نیلی آنکھیں والے جو نارڈک جرمن آرے ہیں آرے بتائے جانے والے یہ شاکہ ہے نارڈک جرمن آرے کی یہ لوگ اتری ایروپی دیشوں میں رہتے تھے جرمن جرمن کی جیسے دیکھتے تھے تو اب بات یہ ہوئی کہ یہ نارڈک جرمن آرے ہیں یہ سب سے اوپر ہے پائیدان میں اور یہودی یعنی کہ جیوز یہ سب سے نیچلے ہیں یہودیوں کو کچھ اس طریقے سے دیکھتے تھے یہ لوگ یہ کوئی نسل ویروہ دھی آرےوں کا جو آرے اپنے آپ کو یہ مانا کرتے تھے اس کے کٹر شترو مانا جاتا تھا اب باقی جو تھے میں اس کو اس طریقے سے بتاؤں آپ کو کہ سب سے اوپر آپ جرمن سمجھ لیں اور سب سے نیچے یہ جیوز ہے یا پھر یہودی ہے یہودی یا کے لئے لکھتا ہوں باقی جو ہے اس کے نیچے آتے تھے جس کی ان کے بیچ میں آتے تھے اس کے نیچے اور ان کے اوپر تو اس طریقے سے انہوں نے ایک ان کی ویچاردھارہ تھی دشتی کون تھا کہ لوگ نسل کے آلہار پہ انہوں نے سب کو مانا سماج کو مانا تو باقی جو بھی سماج ہے وہ جو ان کے رنگ روپ ہیں جیسے جرمن آرہوں اور یہودیوں کے ان کو بیچ میں رکھا گیا اب ہٹلر نے کیا کیا یا ہٹلر کی جو نسلی سوچ تھی یا ناسیوں کی جو نسلی سوچ تھی وہ چالز ڈاروین اور ہربرٹ سپینسر ان جیسے ویچارکوں کے صدحانتوں پر آدھارت تھی لیکن ایک بات دھیان رکھے گا ڈاروین نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ انسانوں کے لئے کیا ہے ڈاروین نے اپنی ایک اوڈھارنا دی ایک بات کہی لیکن اپنے چیزوں کو پروو کرنے کے لئے ناکسیوں نے ان کا نام لے کے یا ان کی وجہ دھارا کو مان کے یہ مانا کہ ہاں جو بھی سب سے فٹیسٹ ہے وہ رہے گا باقی سب کو مرنا پڑے گا یا وہ چلے جائے تو ڈاروین ویسے ایک پرکرتی ویجیانی تھے انہوں نے جو پرکرت اچین ہے جو جیسے ایک پگ ہے یا ایک ڈاغ ہے اس کے بہت سارے بچے ہوتے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچوں میں اسے دو یا ایک ہی جی پاتے باقی سب مر جاتے تو یہ ڈاروین کی تھی اب ہربرڈ سپینسر نے جو اتی جیویتا کا سدھان دیا یعنی سربائیول آف دو فٹس جو سب سے یوگی ہے وہ زندہ بچے گا وہ ہی رہے گا تو باقی جو پرجاتیاں ہیں اگر وہ اپنے آپ کو خود ڈھال لیتی ہے واتاورن کی ستھیتیوں سے تب ہی وہ زندہ رہ سکتی ہے میں پھر سے بتانا چاہوں گا کہ داروین کے چین کا جو صدھان تھا وہ پوری طریقے سے بلکہ وشد طریقے سے پرکرٹک پرکریا کے لئے تھا انسانی ہستقشت کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی لیکن جو نسل وادی وچارک تھے اور جو راجنیتہ تھے انہوں نے اپنی باتوں کو صحیح ٹھرانے کے لئے داروین جس اپنے آپ کو جہاں وہ مانتے تھے آرے وہ نسل سروشیشت ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ نسل کو شد بھی رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ اشد لوگوں کے ساتھ کر کے ریپروڈکشن کر کے غلط نسل آ جائے تو ہٹلر کی وچار دھارہ کا دوسرا پہلو تھا وہ یعنی جیون پریدھی کی بھو راج نتیق افدھار اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اگر بسانا ہے یا لوگوں کو اپنے لوگ جیسے جو نسل ان کی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لئے ان کو زمین چاہیے ہوگی علاقہ چاہیے ہوگا سنسادھن چاہیے ہوگا تو اسی وچار دھارہ کے انسار ہٹلر کی نظر یہ تھی کہ جرمن راشت کو زیادہ سنسادھن ملنا چاہیے اور اس سے جیسے سنسادھ ملے گا زمین ملے گی جگہ ملے گی تو بے حساب شکتی آ جائے گی ان کی پاس تو بس انہوں نے ہٹلر صاحب نے کیا کیا کہ وہ آس پاس کے علاقے جو ہے اس کو ملانا شروع کیا یا ملانے کی ایک سوچ بنائی اور پولینڈ جو ان کے بلکو قریب میں تھا ان سے بارنڈری ملتی تھی وہ پہلی اس بات کی پریوک شالہ بنی نسلوادی راج کی ستھاپنا سے ہم کیا سمجھتے ہیں پھر سے میں ہی بتاتا ہوں کہ ستہ یا پاور میں پہنچتے ہی جو ناتسی ہیں انہوں نے جو شد وہ مانتے تھے کہ یہ شد جرمت ہے جیسے ہمارے یہاں اندوستان میں بھرمان وائشش آپ کے کشتری وائشش شدر کر کے جو ڈیویجن ہیں وہ وہ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ بھرمان سب سے اونچے ہے اور یہ شدر ہے وہ ان کو بہت کم تر مانا جاتا تھا پہلے زمانے میں آج جو سب برابر ہیں لیکن غصم ہے کیونکہ یہ پہلے زمانے کی بات ہو رہی ہے وہ نسلی سمجھ ہے ان کی ستھاپنا کرنی ہے اس کے لیے ان کا سپنا تھا اس کو لاغو کرنا تھا تو اس کے لئے کیا جو جو جرمن ہیں جتنے بھی جو بھی ان کے پاس علاقہ ہے اس میں جو سماج ہیں اور جو ایسے نسل ہیں جو عوانچت ہیں جن کو اشد مانتے تھے ان کو ختم کرنا شروع کیا وہ کیونکہ چاہتے تھے کہ ان کا جو سماج ہو وہ شد برکل clean اور سوست نارڈک آرہی اور دیکھیں اس میں ایک امپورٹنٹ شبد سے میں نے اسے کہا کہ جو بھی لوگ جرمن کے یا پھر ان کی پیرامیٹر میں صحیح نہیں بیٹھتے تھے ان کو کس طریقے سے رکھا جاتا تھا یا کیا کیا جاتا تھا کہ جو لوگ مان لیجیے تھوڑا دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے ان کو یوتنیزیا یا دیام رتیو دی دی جاتی تھی تو جو میں نے شروعات میں بات شروع کی تھی تو ہلمٹ ایک بچہ تھا اس کے بارے بات کی تو ان کے پتہ نے بھی ایسے وہ کیونکہ نازی تھے تو جو جرمن بھی تھے جو مانسی اور شریری روپ سے جرمن لوگ تھے جو انہی شریری میں آتے تھے یا انہی جو نورڈک آریوں میں آتے تھے کیونکہ وہ مانسی اور شریری روپ سے ٹھیک نہیں تھے تو بس انہی بھی مار دیا یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہودی دیکھیں یہودیوں کا تو کپلے آم وہا اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو باقی وانشت شریری کے لوگ ہیں انہی ختم کیا اب یہ یہودی کے ساتھ ہی نہیں ہوا جو جیپسی تھے اشوید تھے یعنی جن کو جو تھوڑی سے بلیک کلر کے تھے ان سے یا تو جرمن ناغرک تک چھین لی جاتی تھی یا پھر ان کو مار دیا جاتا تھا روسی اور پولیش ملک کے لوگ جو تھے ان کو بھی کم تر مانا گیا جب جرمنی نے پولینڈ اور روس پہ قبضہ کرنے کی بات کہی تو بہت ستھانی لوگ جب انہوں نے ایک آکرمن کیا یا پھر ان کو بنا ملانے کی کوشش کی تو وہاں کے لوگوں کو گراموں کی طرح رکھا گیا اور بہت دینی عوستہ ہو جاتی تھی جو ان کے قبضے میں آ جاتا تھا تو ناس جرمنی میں سب سے زیادہ برا حال جیسے میں نے کہا کہ یہ کہیں بلکل چھپا نہیں ہے کہ جیوز یا یہودیوں کا بہت برا حال کیونکہ ان کے یہودیوں کے پرتی کیا ہوتا ہے کہ جو عیسائی دھرم ہے اس میں یہ مانا گیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے یا پھر یہ مانا گیا لوگوں نے کہ عیسائی کا یہ آرو کہتا ہے کہ عیسی مسی کو مارا کس یہودیوں نے اور عیسائی کیا کام کرتے ہے یا سود کھور سود کھور کا مطلب بہت زیادہ بیاز وصول کرنے والے یعنی پیسہ دیتے اس کا بیاز وصول ایک شبد یہاں پر آیا ہے جپسی یہ بھی ایک شینی ہے تو یہ ان کو اس طریقے سے مانا جاتا تھا کہ انہوں نے عیسی مسی کو مارا یہ اسی کل سے آتے ہے ہتھیارے اور سود کھور ہے کون جیوز یعنی یہود مدیکال تک یہودیوں کو زمین لینے کی منہی تھی اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے یا تو اپنا ویپار کرتے تھے یا یہ انٹریسٹ کا دھندہ کرتے تھے اور باقی سمات سے وہ الگ رہتے تھے یعنی جیسے گھیٹو نہیں گھیٹوز نہیں ہوتا جیسے دڑبا مرگی کا دڑبا ہوتا وہاں رہتے تھے اب نسل سہار جو اب ان کے خلاف جب تب کبھی بھی ہنسہ ہو جاتی تھی ان کو خدیر دیا جاتا تھا لیکن عیسائیوں سے بچنے کے لیے ان کا یہ راستہ تھا کہ وہ دھرم پریورتن کر لیں یہ 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 سمجھ یہ 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 جو یہ جرمنی میں رہتے تھے وہ کوئی الگ نہیں تھے وہ ایسی وہ مانتا تھا کہ دھرم اگر انہوں نے دھرمان ترن بھی کر لیا ہے یہ دھرم کو یا جیو کو چھوڑ کے وہ آگئے اگر اس میں کرشانیٹی میں تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا ان کا مین ہٹلر کا یہ انٹینشن تھا کہ بس ختم کرو یہ پوری کی پوری جو کرید ہے نسل ہے اسی کا خاتمہ ہونا چاہیے تو سن 1933 تک ناچیو نے یہودیوں کو بہت مطلب ایک تو سادنوں سے ہین کر دیا اور سب سے بڑی بات انہوں نے کی کہ انہوں کو الگ تھلگ کر دیا جیسے ہمارے ہکہ پانی نہیں بند ہوتا ہے ویسے کر دیا یہودی دیش کو چھوڑ کے جانے لگے اور 1949 سے 45 تک 1939 سے 45 کے دور میں یہ یہودی ہیں کچھ خاص علاقوں میں اکھٹا کرتے تھے یہ میں بتاؤں گا اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکیشن ہوگا یہودیوں کو خاص علاقے میں اکھٹا کر دیا جاتا تھا اور بس گیس چمبروں میں ڈال کے مار مطلب یہ رن نیتی اپنائی گئی آپ سوچیں آج کے سامنے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جتھے کے جتھے لوگوں کو گروپ میں ڈال کے آپ گیس چمبر میں ڈال دیں گیس وہاں آئے گی اور لوگ وہی مر جائیں گے اس کی ہم کوئلڈ ہوتے ہیں مال بہت ویسے لوگ کو ڈھویا جاتا تھا لے کے جائے جاتا تھا وہی گیس چمبروں کی جگہ پہ اور مار دیا جاتا تھا تو یہی اس کا شبد ہے نسلی کلپ نا لوگ یوٹوپیا یوٹوپیا بھی یہ شبد آپ کو بہت کلیر ہو جائے گا کہ نسلی کلپنا لوگ کیا تھا ناسی جو تھے وہ اپنا جو ان کا قاتلانہ سبحاؤ تھا یہ کہیں نسلوادی کلپنا لوگ کی ہماری نسل رہنی چاہیے تو اس طریقے سے وہ وشوی کے نرمان میں لگے گی اس پرش بھومی میں وہ یہ اپنا آگے بڑھائیں گے جنسہار ہو رہا تھا اور ید یہ تو آپ دیکھیں اگر ید ہوگا تو جنسہار بھی ہوگا تو پولینڈ کو پہلی بات تو انہوں نے تحسنیز کر دیا پہلا تو پولینڈ کی بری حالت ہوئی اتری پششیم پولینڈ کا زیادہ تر حصہ جرمنی میں مل گیا پولینڈ کے لوگ جو کیا کر رہے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ بھاگنا پڑا انہوں نے وہ ادھا ادھا جا کے یوروپ کے دوسرے دیشوں میں رہنے لگے یا پھر بھاگے وہاں سے پھر اس کے بعد ان کو کیا گیا کہ جو مویشیاں ہوتے ہیں جانوروں کی طرح ان کو دوسرے حصے میں پہنچا دیا گیا جو کہ وہاں گورنمنٹ نامک ہے جگہ ہے وہاں پر رکھا جاتا تھا تو جو پولینڈ میں جو سمجھدار لوگ تھے ان کو تو مارا ہی گیا اور ایک طریقے سے کیا کر دیجئے کہ جو پولینڈ کو بہت دھیک اور آدھیات طور پر جرمنی نے ناچیوں نے گلام بنا لیا اب ہو گیا آ رہا تھا کیونکہ پولینڈ اور جرمنی اگرم آس پاس جیسے ہندوستان اور پاکستان آس پاس ہندوستان اور پاکستان میں دیکھیں لوگ ایک جیسی دکھتے ہیں ایک جیسا کھاتے ہیں ایک جیسا بات کرتے ہیں ساری دونوں بھاشا ہی بھی ایک ہے بہت کم انتر ہوں کیونکہ ایک ہی دیش سے بنا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جرمنی ہے پولینڈ آس پاس تو جرمنی کے لوگ بھی اور پولینڈ کے لوگ بھی ایک جیسے دکھتے تھے تو پولینڈ کیا کیا کرتے تھے یہ ماباپ سے پولینڈ پولینڈ میں جو ماباپ ہے ان سے بچے چھین لیا جاتے تھے پھر ان کا وقاعدہ ٹیسٹ ہوتا تھا ان کا جسے فوسٹر پریوار کہتے اور اگر ایسا نہیں ہے اگر وہ اس لائق نہیں نکلتے تھے تو ان کو انات ہاشرم میں مار دیا جاتا تھا تو جنرل گورنمنٹ کے کچھ بہت وشالت گھیٹو جیسے دڑبے اور جو گیس سیمبر تھے اور وہاں پر یہودیوں کو بڑے پیمانے مارا جاتا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو چتر میں دکھایا اب یہ موت کا سلسلہ یہ بڑا سٹیپ وائز کام ہوا ہے اس کے پیچھے پہلے چیز تو ہے کہ ان کا بہشکار کیا گیا جتنے بھی لوگ تھے جیسے یہودی تھے یا باقی لوگ جن کو جرمن یا پھر جرمنی کی بات یہودیوں کو نکال دیا جائے اور یہودیوں کی یا جیوس کی زبتی کر لی جائے اور ان کے جو پراتھنا گر ہے جنہیں ہم سنگوگ کہتے ہیں اس کو جرا دیا جائے تو یہ دیکھئے پارک میں بینچ رکھی ہے یہاں پر لکھا ہے کہ جرمن جو ناسی جنے مانتے تھے کہ ان کی نسل نہیں ہے یہودی فری ہے جیو فری ہے تو یہودیوں کا جو حال ہوا تھا وہ اس طریقے کا تھا آپ اس چتر سے دیکھ پا رہے کچھ نہیں ہے ان کے پاس اب یہ پہلا چران تھا کہ ان کو بحشکار کیا جائے یہ 1933 سے 1949 تک چلا اس کے بعد آیا سمیہ 1944 سے 1944 اسے کہتے جب بحشکار کر دیں گے تو کیا ہوگا اپنے آپ گھٹوائزیشن ہو جائے گا جیسے اگر ہندوستان کی بات کریں ہندوستان کا علاقہ دیکھیں ہندوستان میں جو مسلم ہیں اور جو نچلی جادی کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں ان کو گھٹوائزیشن کر دیا گیا مسلم کبھی بھی مین سٹیم میں نہیں آ سکتا یا پھر مین پبلک میں یا پھر نارمل سماج میں نہیں رہ سکتا وہ اپنے علاقے میں رہتا اسی طریقے سے جو چھوٹی کاسٹ کے جس کو مانا جاتا ہے وہ اپنے علاقوں میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی مین علاقے میں دکھا ہوا ہے ہم تو پڑ رہے ہیں جنہوں نے یہ دیکھا ہے ان کا کیا حال ہو اب انہوں نے کہا فائنلی تھی سچ نا 1941 کے بعد اب تمہیں رہنے کا عدیقار نہیں دیکھئے یہاں پر وائر لگے جس میں کرنٹ ہے کسی نے دوڑنے کوشش کی تو کس طریقے سے مر جاتے تھے یہ گیس چمبروں کے باہر کپڑے ہیں یہ جوتے ہیں یہ یاتنگرہ ہیں اور یہ سب اس لئے بنائے گئے تھے کہ ان کی ماس کھلنگ کی جائے مطلب گروپس ملالہ کے ہزاروں کی تعداد میں ان کو مارا جائے کن کو یہودیوں کو جیوز کو ایک شبد آئے گا ہولو کاؤسٹ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کئی چیزیں اس پہ بنی ہیں کئی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں جرمنی کی بات نہیں جرمنی ایک اچھا دیش ہے بہت تاپ دیش ہے بہت ڈیولیپ دیش ہے لیکن جو ناتسی کا سمیہ تھا اس میں جرمنی میں یواؤں کی کی تو یواؤں کی ستھی کو جس طریقے ستھی ان چتروں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب دیکھئے ہٹلر بہت اچھا بولتا تھا لوگوں کو سبز بھاگ دکھاتا تھا یواؤں جو تھے وہ اس کے پرتی بڑے آکرشت تھے اس کا ماننا یہ تھا کہ ہٹلر کا ایک سکتی پلانی پڑے گی کس کی نیشنلیزم کی ست چیزوں تو ناسی انہوں نے کیا کیا ایک تو اس پہ کنٹرول لے لیا سکول میں صفائی ہو جائے شدی کرن ہو جائے یہ صفائی وہ نہیں کچھرا ہٹانا ہے یہ صفائی کسی اور طریقے کی تو پہلے سب سے پہلے جو یہودی ہے یا پھر کوئی ایسا بچوں کو بچوں کو بلکل الگ الگ بٹھایا جاتا تھا یعنی جرمن اور یہودی بچے ساتھ میں کھیلتے بھی بات میں جو اوانشت بچے جن کو یہودی ہے یا جپسی ہے یا کوئی بچہ وکلانگ ہے اس کو سکول سے نکال دیا جاتا تھا اور چالیز کا دشک جو تھا اس میں تو واقعے میں ان سب کو لے جا گیس چمبر میں جھوک دیا جاتا تھا کہ مارو ان کو جو اچھے جرمن بچے ہیں ان کو بہت زبردست پرکریا سے گزرنا پڑتا تھا بڑی لمبی پرشکشن کی یا ٹریننگ کی پرکریا تھی تو سکولی پاٹھے کرم کتابیں بڑی اپنے حساب سے انہوں نے لگ دی انہوں نے کیا کیا کہ نسل کے بارے میں انہوں نے اپنے بات کہی اس کو بقائدہ ایک نسل ویجیان کا ایک ٹوپک یا فکر ہے پاٹھے کرم بنا دی اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا کہ انہوں نے ہر جگہ یہ بتانے کی کوشش کی وہ کس کے پرتی آگیاکاری بنے یا افتار بنے ہٹلر کے پرتی اور کس سے نفرت کرے کیول یہودیوں سے ساری جو کہانی تھے جو انہوں کا پرشکشن تھا وہ اسی طریقے سے تھا اب میں اگر آپ چطر دکھاؤں تب آپ سمجھ پائیں کہ یہ یہودی ویرودھی ویشیوں کی پڑھائی کو درشادہ ایک چطر ہے جو بھی دکھا جارہا اس پر یہودیوں کے خلاف بچوں میں یہ بھونہ بھری گئی یہاں پر یہودی اور بچے یہودی شکشک اور یہودی دھارتی جا رہے ہیں اور باقی لوگ ناج گناہ کر رہے ہیں اب ان کی حالت دیکھئے یہ ناج سمجھ ہوتا تھا اب اچھے جرمن کیسے بنیں گے بھئی ان کا ہٹلر کا ماننا تھا کہ مکے وازی ہو فولادی بچے بنیں طاقتور ہو مردانہ ہو اور سب سے بڑی چیز تھی کہ سراشتی سماج جیسے نیشنل کی بھاونہ ہے وہ ان میں بھری جائے تو دس سال کے عمر میں بچوں کو یوگ فانک یوگ فانک اس میں ڈالا جاتا تھا جب یہ چودہ سال کے ہو جاتے تھے تو ہٹلر کا سنگٹھن اس میں یوہ سنگٹھن اس کی صدستہ لینی پڑ تھی اس میں آنا پڑتا تھا جو بچے چودہ سال کے ہو گئے اب یہاں پر ان کو یدھ کے بارے میں آکرم مکتب کے بارے میں ہنسا کے بارے لوگ تندر پکش ہے اس کے بعد 18 سال میں شرم سیوہ دیتے تھے اور اس کے بعد انہیں سینہ میں کام کرنا پڑتا تھا اور کسی نہ کسی یہ ضروری تھا ان کے لیے جو ناتسی سنگٹھن ہے اس کی صدستہ ان بچوں کو یا جو بچوں سے بڑے ہو گئے 18 سال کی طرف آگئے ان کو کہاں کیا کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ اس کو ضرور آپ دیکھے گا یہاں پر میں ایک چطر دکھاتا ہوں بڑا ریدہ ویدارک چطر ہے یہ 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 بچے ہیں جن کو تھوڑی دیر میں مار دیا جائے یہ گیس چیمبر میں ان کو ڈال کے مار جائے اب وہ بچے دکھا آتے تھے اس کا ایک چطر ہے تو ناس سنگٹھن میں 1922 میں ہوا اس کے چار سال بعد اس کا نام ہٹلر یوت کر دیا گیا اور 1933 میں آتے آتے آپ کو آشری ہوگا کہ اس سنگٹھن میں ساڑھے بارہ لاکھ بچے آ چکے کتنے سارے لوگ آئے اور جوہ اندلون کو ناسی باد کے تحت ایک جوٹ کرنے کے لئے باقی جتنے بھی جوہ سنگٹھن تھے ان سب کو بھنگ کر دیا گیا یا ان سب پر 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 ناسی چلے گی ماترود کی ناسی سوچ کیا تھی اب ناسی جرمنی میں ہر بچے کو یہی سکھایا جا رہا تھا کہ عورتیں بنیادی طور پہ جو مردوں سے الگ ہوتی ہیں انہیں بتایا جاتا تھا کہ عورت مرد میں سمان ادھکار نہیں ہو سکتے اگر یہ ایسا ہوگا تو سمانیش ہو جائے ان کے حساب ناسیوں کے حساب لڑکے آکر آکمک ہونا چاہیئے مردانہ ہونا چاہیئے پتھر دل ہونے چاہیئے لڑکیاں نازو کھونی چاہیئے ماں ماننی چاہیئے اور ساتھ میں بچوں کو جنگ دے اور لالن پوشن کریں اور نسل کی جو شدتہ ہے وہ ضروری ہے یہ عورتوں کا کام ہے کہ نسل وہ شد رہے تو اس میں ناسی مولیو مانیتائیں سکھانے کے لیے ماں کو دائیتو سوپا گیا تو 1933 میں ہٹلر نے کیا بات کہی تھی اس کو سن کے بڑا اشری ہوگا کہ کہ میرے راج کی سب سے مہدپرن ناغریک ماں ہے لیکن جو ماں کے ساتھ برطاو ہوتا تھا وہ بڑا بہت گلت تھا کہ اگر ماتائیں یا ماں اچھے نسل کے بچے پیدا کرتی تھی تو تو ان کو انعام دیا جاتا تھا لیکن اگر وہ اوانشت بچے پیدا کرتی تھی مانسی کو شادی دیتی تھی اگر وہ کسی دکت میں ہوتے تھے اور پیدا ہوتے تھے تو پھر اس کے بعد تو تمگے امگے دیتے تھے یہ لوگ اگر اچھے بچے پیدا کیے اور بہت سارے بچے پیدا کیے جیسے چار بچے جو پیدا کرتی تھی ماں ان کو کانسے کا تمگہ ملتا تھا پدک چھے بچے جو پیدا کرتی تھی ان کو چاندی کا اور جو آٹھ بچے پیدا کرتی تھی ان کو تو سونے کا تمگہ دیلیا جاتا تھا اور جو یہ عورتیں انلنگن کرتی تھی جو مطلب جو آچار سہی تھا انہوں نے لگا رکھی تھی اس کی اگر وہ عورتوں کی سروجزی کے روپ سے نندہ نندہ کی جاتی تھی کیونکہ وہ آرے مطلب ویسی چیز کریٹ نہیں کر پا رہی ہے جیسا چاہتے تھے بہت ساری عورتوں کو گنجا کر کے موہ پہ کالک پوٹ کے تختی لٹا کے لٹکا کے ان کو گھومائے جاتا اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ میں نے راشت کے سممان ان کو ملن کیا ہے گھنڈہ کیا ہے اب کئی لوگ کئی بج ان کو عورتوں کو سزا دی گئی اور پریوار بھی چھن لیا گیا ناغریک سممان بھی چھن لیا گیا اب اس میں ایک بات آتی ہے کہ پرچار کی کلا انہوں نے کیا کیا ناتسیو نے اور ہٹلر نے ان کو بڑا اچھے سے پتا تھا کہ اگر ہم پروپاگینڈا کریں یعنی کہ ہم پرچار کریں تو جو پرچار ہے اس کا مادیہم بہت اچھے سے انہوں نے یوز کیا انہوں نے کیا کیا بڑے نئے شبد ایجاد کی ہتیا اور موت ان کے کسی بھی جو سرکاری یا عدھکری دستاوائز میں ہے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ جو ساموہی ہتیاں ہو رہی اس کا نام انہوں نے دیا وشیش فیہوار انتیم سمادھان اب مار دیا جائے گا یوثنیزیا جو وکلانگ ہے ان کو مارنے کی یوثنیزیا اور اس کے بعد چہین اور سنگرمن مکتی یہ شبد یوز کی ایویکویشن کا مطلب تھا کہ لوگوں کو گیس چیمبروں میں لے جانا ہے اور ان گیس چیمبروں کو سنگرمن مکتی شیطر کہا جاتا تھا اور گیس چیمبر اگدم سنانا گار جیسے ہمارا باتروم ایسے دکھائی دیتا تھا اسے وقت فوارے لگے ہوئے اب شاسن جو ہے اس میں ان کو سمرتن تو چاہیے تو میڈیا کا بڑا اچھا اپیو کیا تصویر فلم ریڈیو پوسٹر جس میں ایسی چیز دکھائی گئی پوسٹروں میں جو اداروادی ہے ان کو کمزور اور پتھ برش تقوی کے روپ میں سامنے پیش کیا جاتا تھا تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک اکشہ ہندی یہ ایک فلم تھی جس میں انہوں نے اپنا پروپگنڈا پیش کیا اور جو داڑی بڑھائے ہیں جو چوگا پہنے ہوئے ہیں جو جو جیوز ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کو بھی ایسا دکھائے گیا کہ یہ سب سے غلط لوگ ہیں ان کو کیچوہ چوہ کیڑا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں بلکہ جو چائلڈ حال ہے اس کی پھرنا ہوئے کرتے تھے کہ چھچندر چھچندر ہے اب یہ سب چیزوں کا لوگوں میں اثر بھی ہوا لوگوں میں کیونکہ اب میڈیا کے طور پر بار بار چیز دکھائیں لوگ کے دماغ میں ڈالیں گے سماج ارپتر میں چیز آئی گی تو لوگ تو اس سے مطلب جو چیز آپ فیڈ کرتے رہیں گے ویسی تو ہوگا اور یہ بھی دکھایا گیا کہ حالات تھراب ہے اور سماج کو اگر اوپر اٹھانا ہے تو بس اس کے لیے حل کیول ناتسی ہی اس کا حل ہے یہ دکھیں ایک چطر دکھا رہا ہوں یہودیوں پر حملہ کرتا ایک ناتسی پوسٹر ہے اور اس میں ایک پنگٹی ہے پیسہ ہی یہودی کا بھگوان ہے پیسے کے لیے بھائیانک افراد کرتا یعنی یہودی پیسے کے لیے کام کرتا اور اور وہ تک تک چین سے نہیں بیٹھتا جبکہ نوٹوں سے بھرے بھرے بیٹھ نہ جائے اور یہ دیکھیں نورمل چہرہ ہے جو ریزمبر کرتا ہے یہ کچھ اس سمیے کے پروپوگینڈا ہے کہ تم صرف ہٹلر کے ہو اور راشتے سماج واد کی بارے بات کی گئی انہوں نے کہا مارکس وادی ہے اور امریکہ کو دشمن دکھایا گیا یہ سب مارکس وادی یہ پونجی وادی یہ سب بڑے بیکار ہیں کیول آپ ہم پہ مشواز کریے راشتے سماج واد پہ یہ ایک اور چتر ہے اس میں 20 کے دشک کا یہ چتر ہے ایک ناتسی پوسٹر اس میں دکھائے گیا تو میں آپ کو ایک لسٹ وائز یہ بتاتا ہوں کہ ہوا کیا بہت دھیان سے سنیے گا ایک اگس 1914 میں یہ date بڑھ رہی آگے اس حساب سے دیکھیں ایک اگس 1914 کو پہلا وشوی شروع ہو نو نومبر 1918 کی چار سال بعد قریبا جرمنی نے گھوٹنے ٹیک دیئے اس کے بعد وائیور گھڑڑا کی ستھاپنا کا اعلان ہو نو نومبر 1918 کو اس کے بعد 28 جن 1919 کو ورسائی کی سن بھی تیس جن وری 1923 یعنی دیکھیں 19 اور 33 اتنے سالوں بعد ہٹلے جرمنی کا چانسل بن جاتا ہے ایک ستمبر 1949 یعنی کی چھے سال بعد جرمنی پولینڈ میں میکنی آپ کو پتا ہے سوویت تو رکنے والا نہیں وہ تو نہیں جھیل سکتا تو 23 جن 1941 میں یہودیوں کا قتلیان شروع ہو گیا اب آیا امریکا امریکا بھی 8 دسمبر 1941 تو اب سوویت میں گز گئے تھے 27 جن 1945 میں سوویت فوج آشویت ایک جگہ ہے اس کو موٹ کراتی ہے اور 8 میں 1945 میں یوروپ میں جو مدر راشت جیت جاتے ہیں اب جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں تو عام جنت اور مانت وں لوگوں یہ صاحب جو کمیونیس نہیں یہ گوستاپو صاحب نے لکھا ہے گوستاپو صاحب تو ناد سے آئے انہوں نے دیکھا کمیونیس کو ڈھونڈ رہے تھے یہ کمیونیس نہیں تھے اس کے بعد واپس چلے گئے پھر وہ آئے سوشل ڈیموکرات کو ڈھونڈتے ہوئے یہ سوشل ڈیموکرات بھی لوگوں کو ڈھونڈنے لگے یہ ٹریٹڈ ڈیموکرات بھی نہیں تھے یہ لوگ آفیس چلے گئے اس کے بعد یہ پھر آئے یہ یہودیوں کو ڈھونڈتے ہوئے یہ یہ چلے گئے اور ان سب کو ڈھونڈتے پھر یہ جب آئے ان ان میں جب وہ میرے لئے آئے باقی ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا یہ آتے کمیونیسٹ کو لے جاتے پھر یہ جو جاتے پھر اس کے بعد دیموکرات کو لے جاتے تو یہ کام یہ تھا یہ ایک چتر ہے جس میں جو وارسا گھیٹوں میں جو نیواسی ہیں انہوں نے دستا گھئی سے کھٹے دیئے اور یہ دودھ کا کنستر ہے دودھ کے ٹینوں میں ڈال دیئے اور اس کے بعد بہت سالوں بعد 1950 میں لوگوں کے ہاتھ لگائے اور اس سے پتا چلا کہ کیا کیا ہوا تو کئی چیزیں ایسے ہوئی اس میں کئی لوگوں نے جیسے third rife of dreams یہ سب چیزیں لوگوں نے بنائی ہیں شارل بیروٹ صاحب تھے میرے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی چیزیں اس میں بتائی دکھائی اور کئی اس میں ایسے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ مجھے بس جب ایک بار یود ختم ہو جانا مجھے آدھے گھنٹے کا سمجھ جانا تاکہ میں بتا سکوں کی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے وہ کن نے کہا تھا کیسے ہوا تھا یہ دیکھئے اس میں یہ لائن دیکھے گا یہ یہ کہ یہ ایک آدمی نے اپس ہولوکاست چل رہا اب یہ ہولوکاست کیا تھا مہا دھونس کیا تھا اب یہ تک جرمنی کی باہر اتنی اچھے سے نہیں پہنچی تھی دھیرے دھیرے لوگوں کو پتا چلنے رہا وہاں کیا رکھت پات ہوتا ہے کیسا دھمن ہو رہا ہے اور جب جرمن سماعت تو ملبے میں ہوا یعنی کتلے آم ہو اس کو مہا دھونس کہتے ہیں جیسے میں نے آپ بتایا کہ آدھا گھنٹے جینے والی بات تو دنیا کو بہت بعد میں جا کے پتا چلا کہ یہاں پر کیا کیا ہوا جیسے میں کہا اس کنستر میں جو چیزیں تھی اس سے پتا چلا لوگوں نے نوٹ مہارک سنگر آل میں سب کچھ ہے اور ہم کئی جگہ دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم ڈھائے گئے کئی لوگ خاموشی دیش سے دیکھتے رہے اب کئی لوگ خاموشی سے انہوں نے اپنی جان دے ایک چیتر آپ کو دکھانا چاہوں گا ڈینمارک بڑا سمجھ دار تھا جو اپنے یہودی تھے ان کو سب کو نکال لیا تھا جب انہوں نے سب گاندھی جی نے بھی ہیٹلر سے بات کی ہٹلر نے بھی گاندھی جی کو پتھر لکھا تو اس طرح کیسے بات چیت ہو بات